لیکن فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے چھے ماہ کے لال کو قربان کر کے لاش کو ہوا پہ لہرا کے کہا مولا ہم سنت شبیری ادا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سبان اللہ مولا قبلہ فلکی حفاظت کے لیے قربانیوں کو قبول کر لے گھر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے دکانیں لٹتی ہیں لٹ جائے بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے ہمارے لہو سے ہولیا کھیلی جاتی ہے ہولیا کھیلی جاتی رہے لیکن جب تک حسین کہے کہ گھلاب فلسٹین میں زندہ رہے گا اللہ کے گھر کو ظالموں کے حوالے نہیں کرے گا اے زندہ بات زندہ بات اللہ وکرہ اے جواب دیجئے جواب زندہ بات زندہ بات اور ایسے اڑ گئے باتل کے سامنے ایسے اڑ گئے ظالموں کے سامنے کہ ٹل نہ سکتے تھے میدان میں اگر اڑ جاتے تھے کیا کہنے کیا کہنے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا تو قبلِ اول کی حفاظت کے لیے فلسطین کا مسلمان اڑا رہا اور تم جلسے میں کھڑے رہے آجاؤ میاں بیٹھ جاؤ تمہیں واسطہ ہے اللہ حق کے ان شہید بندوں کا جنہوں نے اپنی جان کی پروا نہیں کی اور چلے آئے آ جائیں آپ بیٹھ جائیں آ جائیں بیٹھ جائیں کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیر میں دھرد بھی ہوگا تھج بھی جائیں گے تکلیف بھی ہوگی بیٹھ جائیں گے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مہمار کی بات مانیے بیٹھ جائیں اب بس کہہ دیا کہہ دیا ہم نے باقی ان کی ذمہ داری ہے اچھا یہ بتائیں تقریر سنیں گے آپ ماشاءاللہ ذرا محبت سے ایک بار درد پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں مطمئن ہوں میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے ذرا زور سے اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر بول دیں میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور یہاں پہ اور سنا تو ان سنا تو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاقی ہو اگر کچھ سالوں سے ایک معاملہ ہمارے ملک میں چلتا ہے اے فولا تم نکلو اے فولا تم نکلو کیا ہے تمہارا اس ملک میں ان کے نام اس شیر کے ذریعے پیغام کہ سنا دو ان کو سمجھتے ہیں خود کو جو حاکیم بیٹا زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے اور یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے حضرات اتمنان سے سمات کریں انسان دنیا میں دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کتنی چیزوں سے دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک مال سے اور ایک اولاد سے ایک مال سے اور ایک اولاد سے مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ انسان غریب ہے صبح سے لے کے دو پہر تک محنت کرتا ہے دو پہر سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے شام سے لے کے صبح تک محنت کرتا ہے نتیجہ اور مقصد کیا ہے میرے پاس اچھا مکان نہیں ہے اچھا مکان ہو جائے چلنے کے لیے گاری نہیں ہے اچھی گاری ہو جائے میں زمین کا مالک نہیں ہوں زمین کا مالک ہو جاؤ میرے پاس بلڈنگ نہیں ہے میرے پاس بلڈنگ ہو جائے انسان کوشش کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ اسے برسات کی فکر ہوتی ہے نہ اسے جارے کا خیال ہوتا ہے نہ اسے گرمی کی فکر ہوتی ہے نہ اسے بھوک اور پیاس کی شدت ستاتی ہے بس مقصد یہ ہے میں مالدار ہو جاؤں مقصد یہ ہے اچھا مکان ہو جائے مقصد یہ ہے اچھی دکان ہو جائے مقصد یہ ہے اچھی گاری ہو جائے حضرات مال سے محبت کا حال تو یہ ہے ایک انسان نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہے وہ فجر بھی پڑھتا ہے وہ زہر بھی پڑھتا ہے وہ عصر بھی پڑھتا ہے وہ عیشہ بھی پڑھتا ہے لیکن تھنڈی کے سخت موسم میں وہ زہر مسجد میں پڑھتا عصر مسجد میں پڑھتا عصر مسجد میں پڑھتا مغرم مسجد میں پڑھتا لیکن فجر میں مسجد نہیں آتا ہے امام صاحب نے ایک دن پوچھ دیا میاں زہر میں مسجد میں نظر آتے عصر میں مسجد میں آتے ہو مغرم میں مسجد میں آتے ہو عصر میں مسجد میں آتے ہو لیکن فجر میں غائب رہتے آخر بات کیا ہے تو وہ نمازی کہتا ہے حضرت بہت زیادہ جارا لگتا ہے بہت زیادہ تھنڈی لگتی ہے بہت زیادہ کوہاسا رہتا ہے بہت زیادہ کتوں کے بھوکنے کا ڈر رہتا ہے اس لیے گھری میں پڑھ لیتا ہو لیکن مدھوپور کے اسلامی شہزادو ذرائی مانداری سے بتانا اگر اسی دسمبرہ اور جنوری کی تھنڈی میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رات کے دو بجے اگر کوئی اپنے کھر سے مدھوپور ریلوے اسٹیشن پہ جائے گا اسے پچاس ہزار کا انام ملے گا اسے ایک لاکھ کا انام ملے گا اب بتاؤ اسے چھنڈی لگے گی کیا اسے چڑا لگے گا کیا اس کو کوہاسے کا ڈر ہوگا کیا کونہ ایسا شخص ہے جو پچاس ہزار کا انام لینا نہیں چاہتا ایک لاکھ کا انام لینا نہیں چاہتا بلکہ ہر شخص پچاس ہزار کے لیے مدھوپور اسٹیشن جانے کی کوشش کرے گا ایک لاکھ کے لیے اسٹیشن جانے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ وہ جان رہا ہے پچاس ہزار کمانے کے لیے مہینوں کی محنت کرکا رہے ایک لاکھ کمانے کے لیے کئی مہینے کوششیں کرنی پڑے گی تب جا کے ایک لاکھ کما پاؤں گا کی نہیں پاؤں گا یہاں تو جانا ہے پچاس ہزار لے کے آ جانا ہے جانا ہے ایک لاکھ روپے لے کے آ جانا ہے حضرات مال کی محبت کا حال یہ ہے ایک انسان ایک کھر بنا لیتا ہے اب اس کی لالت پڑتی چلی جاتی ہے اب سوچتا ہے دوسری بلنگ بنا لو تو دوسرے کو پھاڑے پہ لگا دو دوسری بلنگ کا مالک بن گیا دوسری کی تلاش ہے دوسری کا مالک بن گیا چوچے کی عارضو ہے چوچی کا مالک بن گیا پانچنے کی تمنہ ہے پانچ پانچ بلنگوں کا مالک ہو گیا اب سوچتا ہے گاڑی خریدوں ایک گاڑی خریدہ تھا اپنے چٹھنے کے لیے اب سوچتا ہے دوسری خرید لوں گا تو پھاڑے پہ چلا ہوں گا دولت میں اضافہ ہوگا دوسری خرید لیا دوسری کی تلچکر میرا دوسری کا انتظام ہو گیا چوچی کے انتظام میرا پانچ میں کے انتظام میرا پانچ پانچ گاڑیوں کا مالک ہو گیا اب اس کے بعد زمین کا نمبر آتا ہے اب سوچتا ہے کچھ بالبچوں کے لیے زمین کی خریداری کر لیا جائے ایک کٹھا زمین خریدہ دوسرے کٹھے کے لیے کوشش میں ہے دوسرا کٹھا خرید لیا دوسرے کٹھے کی تلاش میں ہے دوسرا خرید لیا چوچے پانچ میں کے لیے کوشش آئے نتنی جائے نکلا کس دنوں کے بعد پانچ پانچ بلڈنگوں کا مالک ہے پانچ پانچ بازمین کا مالک ہے پانچ پانچ گاڑیوں کا مالک ہے اور یہی حال اولاد کا ہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو بیٹا لنگڑا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کے آنکھوں کا تارہ ہے بیٹا کالا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کے لیے وہ اجالہ ہے بیٹا اگر لنگلا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کے لیے پڑھا پے کا سہارہ ہے انسان کا ہتہ ہے یہ بلڈنگ ہماری ہے یہ پیسہ ہمارا ہے یہ روپیہ ہمارا ہے یہ دولت ہماری ہے یہ بیٹا ہمارا ہے یہ بیٹی ہماری ہے اے مسلمانوں آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا جس مال کو اپنا مال کا جس بلدنگ کو اپنی بلدنگ کا جس دولت کو اپنی دولت کا جس پیٹے کو اپنا پیٹا کا جس پیٹی کو اپنی پیٹی کا اے قرآن تو بتا اس کی حقیقت کیا ہے تو قرآن کہتا ہوئے یہ مال بھی تمہارے لئے امتحان ہے یہ اولاد بھی تمہارے لئے امتحان ہے اللہ نے تمہیں مال دیا وقت مقررہ کے لئے اللہ نے اولاد دیا امانت کے طور پر جب چاہے گا تم سے رب تمہارا مال بھی چھین لے گا جب چاہے گا تم سے تمہارا بیٹا لے لے گا جب چاہے گا تم سے تمہاری بیٹی لے لے گا اس لیے اگر اللہ مال دے تو تکپر مت کرنا اللہ مال دے تو غرور مت کرنا اللہ مال دے تو غمن مت کرنا لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے مال دار جب انسان بن جاتا ہے اس کے اندر تو غرور آنے لگتا ہے غمن آنے لگتا ہے مسلمانوں اگر مال آنے کے بعد تکپر آنے لگے تو ترکی کا وہ چالیس سکنڈ کا سلسلہ یاد کر لینا نجانے کتنی بلیوں کو جس نے زمین دوست کر دیا نجانے کتنی گاڑیوں کو جس نے زمین میں تھسا دیا نجانے کتنے بچے یتیم ہو گئے نجانے کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی نجانے کتنے لوگ مر گئے اس لیے اللہ مال دے تو اللہ کا شکر ادا کرو لیکن ہاں وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو رب کی خوشکودی کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو کسی بیوہ کے سر پر دوپتہ ٹالے کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو کسی غریب کی شادی غریب کی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا جائے وہ مال جو کسی یتین کے سہارہ کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو مداری سے اسلامیہ میں پڑھنے والے نبی کے مہمان کی زیافت کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو علماء کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال جو مدرسے کی تعاون کے لیے خرچ کیا جائے وہ مال تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے شبان اللہ شبان اللہ جس بیٹے کو تم نے حافظِ قرآن بنایا ہے ذرا دور سے عالمِ دین بنایا کاریِ قرآن وہ بیٹا تمہیں جنت میں لے کے جائے گا شبان اللہ مائک والے بھائی بہت اچھا مائک ہے ذرا آواز بڑھا دیجئے چونکہ میں بہت طرف آدمی ہوں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں گھبران تو نہیں رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نظرہ زور سے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ پیچھے والے بڑے شانت ہیں پیچھے والے بڑے شانت ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہے آگے جو بیٹھا ہے وہی پھسا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے جلسے میں جو آگے بیٹھ کے نبی کے عشق میں پھستا ہے مرنے کے بعد قبر میں وہی ہستا ہے ذرا آپ نے پھسداؤ عشق نبی میں ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ آلہ حضرت کہتے ہیں غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے حضرات حافظِ قرآن بات اسی کے آس پاس گھومے گی ملی ہے حافظِ قرآن اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ گے تمہارا بیٹھا تمہارے لیے دخولِ جنت کا سبب بنے گئے لیکن آج مدرسے میں یا مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ گئے کون پڑھتا ہے قرآن کیا لگپتی کا بیٹا کیا عربپتی کا بیٹا کیا کرورپتی کا بیٹا کیا امیر کا بیٹا کیا بڑی بڑی بلگوں میں رہنے والے کا بیٹا نائِ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹ کر قرآن پڑھنے والا یا تو رشا چلانے والے کا بیٹا ہے یا تانگا چلانے والے کا بیٹا ہے یا ہیٹا اٹھانے والے کا بیٹا ہے یا مزدوری کرنے والے کا بیٹا ہے امیر کو مطلب کیا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا پروفیسر بنے گا ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کما کے دے گا یہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ پانچ ہزار کمائے گا مدرسے میں پڑھنے والا یہ آٹھ ہزار کمائے گا آج کے دور میں اس پانچ ہزار آٹھ ہزار سے ہوتا کیا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ بتاؤ ٹھیک ہے انجینئر بنا لاکھوں روپے کما کے دیا ڈاکٹر بنا دو لاکھ کما کے دیا پائلٹ بنا لاکھوں روپے تنخواہ اٹھا کے دیا لیکن یہ بتاؤ جب آنکھ بند ہو گئی ڈبا غائب ہو گیا دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے تمہاری تب اس وقت کونسا بیٹا کامائے گا جنازہ رکھا ہے تمہارا چار بیٹے ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ایک بیٹا انجینئر ہے ایک بیٹا پروفیسر ہے لیکن اتفاق سے چوتھا بیٹا نابینا ہو گیا بیوی نے کہا جناب ایک بیٹا تو ڈاکٹری میں چلا گیا دوسرا انجینئرنگی میں چلا گیا تیسرا پروفیسری میں چلا گیا لیکن یہ چوتھا تو اپاہیج پیدا ہو گیا نابینا پیدا ہو گیا اب اسے نہ کوئی کولیج لے سکتا ہے نہ یونورسٹی لے سکتا ہے نہ انگلیش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن ہوگا نہ اکتدے نہ یہ ڈاکٹری پڑھ سکتا ہے نہ انجینئرنگ پڑھ سکتا ہے نہ یہ پائلٹ بن سکتا ہے نہ پروفیسر بن سکتا ہے آخر اس چوتھے بیٹے کو جو نابینا ہے اسے کیا کروگے شوہر کہتا ہے گھبراتی کیوں مدرسہ اسلاح المسلمین ہے نا مولانا غلام اہدر کے پاس جا کے اپنے نابینا پیٹے کو ہم نابینا پیٹے کا ہم ایڈمیشن کرا دیں گے ہم کیوں جہلے مولوی جہلے گا ہم کیوں جہلے اس نابینا کو مولوی جہلے گا آ گیا آ گیا آ گیا قرآن شروع کیا دو تین سال میں حافظ قرآن بن گیا اب پڑی ہے ناش تمہاری ڈاکٹر صاحب بھی ہیں انجینئر صاحب بھی ہیں پروفیسر صاحب بھی ہیں اب کہو ڈاکٹر صاحب کو بڑھئی آگے پڑھائیے جنازے کی نماز انجینئر صاحب تم چلو پروفیسر صاحب تم چلو بولو چلے گا نو ڈاکٹر آگے جا سکتا ہے نو پروفیسر آگے جا سکتا ہے نہیں انجینئر آگے جا سکتا ہے آخیر میں وہی نابینہ روتے ہوئے کہتا ہے میں بڑھاؤں گا اس لیے کہ میرے پاپ مجھے اس لائق بنایا وہی نابینہ تمہارے لیے دعا مغفرت کرے گا اور قبر پہ کھڑے ہو کر نابینہ نے قرآن پر دیا اللہ تمہاری قبر کو جنت نشان بنا دے گا جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی حضرات عام طور پہ ہوتا کیا ہے اب دیکھ لو آج لوگ کہتے ہیں سائنس بہت ترقی کر گیا انگریز بہت ترقی کر گئے کہتے ہیں نا لوگ لیکن دیکھ لو وہ سائنس والے انگریزی لوگ یہ تمہارے سالم العذا بچوں کو قبول کر رہے ہیں اچھے بچوں کو قبول کر رہے ہیں نابینہ کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کی رحمت دیکھ لیں چودہ صدیہ گزر جانے کے بعد بھی نبی کی نوری چاہتا تیرے نابینہ کو سہارا دے رہی ہے تیرے نابینہ کو جگہ دے رہی ہے تیرے نابینہ کو پنے گود میں بچھا کر حافظ قرآن بنا لا زندہ بات زندہ بات بان اللہ بان اللہ حضرات بہت کو بہت کو کیا رہا تھا حافظ قرآن حافظ قرآن ابھی دیکھو گے آپ کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کے سروں پر دستار حفظ ہاں بات ہی جائے گی دیکھو گے آپ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مدرسہ دیتا ہمیں کیا ہے جو آپ نے صدقہ کی صورت میں خیرات کی صورت میں زکاة کی صورت میں فطرہ کی صورت میں مدرسے کو دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ دو سو پانچ سو دیا ہے مدرسہ بدلے میں حافظ قرآن دے رہا ہے آج ریزلٹ کا دین ہے آج نتیجے کا دین ہے آپ سن رہے ہو سن رہے ہو ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ تو اچھا یہ بتائیں بتا دوں میں کہ جب کسی کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس باپ کو کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے ذرا زور سے بولیں اس باپ کو کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے ایک اللہ کے ولی سفر کر رہے ہیں کرتے کرتے ایک بستی سے گزر ہوتا ہے ایک بستی سے گزر ہوا بستی ختم ہوئی سامنے قبرستان کا گیٹ نظر آتا ہے اللہ کا ولی قبرستان کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہونے کے بعد تین مرتبہ سور اخلاص پڑھتا ہے اور سور اخلاص پڑھنے کے بعد قبر کے مردوں کے نام اسالے سواب کرتا ہے اللہ کا ولی تو وہاں سے سفر کر کے چلا گیا لیکن قبر کے مرگے نکل مردے نکل کر وہ آپس میں سواب تقریم کر رہے ہیں ایک دن باٹھتے رہے ختم نہ ہوا دوسرا دن باٹا ختم نہ ہوا تیسرا چوچھا پانچوہ دن باٹا ختم نہ ہوا چھتا دن باٹا ختم نہ ہوا جب ساتھوہ دن آتا ہے تو اللہ کے ولی کا پھر اسی راستے سے گزر ہوتا ہے دیکھا قبر والے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اللہ کے ولی سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے ولی نے پوچھا اے قبر والوں آپس میں لڑتے کیوں ہو آپس میں جھگڑتے کیوں ہو تو قبر والوں نے کہا حضرت ہم لوگ لڑ نہیں رہے ہیں ہم لوگ جھگڑ نہیں رہے ہیں کہا پھر کیا کر رہے ہو حضرت ہم لوگ آپس میں تواب تقسیم کر رہے ہیں کہا کیسا سواب کہا یاد ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ اسی راستے سے گزرے تھے دین مرتبہ سور اخلاص پر کے آپ نے ہماری روحوں کو سواب پہنچا دیا تھا اللہ نے اتنا سواب کا فرمایا ہے کہ ایک ہفتے سے ہم سواب بات رہے ہیں لیکن سواب ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ 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 ایک ہفتہ سے سواب باتا جا رہا ہے دیکھا ایک قبر والا آرام سے اپنی قبر میں سو رہا ہے کہ یہ کیوں سو رہا ہے یہ نہیں آیا کہ حضرت نہ پہلے دن آیا نہ دوسرے دن آیا نہ تیسرے دن آیا نہ چوتھے دن آیا نہ پانچوہ نہ چھٹا نہ ساتوہ کہ ذرا پوچھ لو جا کے اس کو ضرورت نہیں ہے سواب کی پوچھے لو کہ نہیں ضرورت نہیں ہے کہ کیوں تو اس نے کہا کہ سنو جب تم دنیا سے چلے تھے قبر کے لیے تو تم نے اپنی قبر کی روشنی کا انتظام نہیں کیا تھا لیکن میں چلنے سے پہلے مرنے سے پہلے میں نے اپنی قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا تھا اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہا سمجھا دو کہ اسے انتظام کیا تھا کہا دیکھو تم بھی دنیا میں تھے میں بھی دنیا میں تھا تمہارا بیٹا تم اپنے بیٹے کو انگلیش میڈیم کی سکول میں پہا رہے تھے تم اپنی بیٹے کو کولیوز میں پڑھا رہے تھے تم اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو انیورسٹی میں پڑھا رہے تھے تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹری پڑھا رہے تھے تم اپنے بیٹے کو انجینئرنگ پڑھا رہے تھے تم اپنے بیٹے کو پروفیسری پڑھا رہے تھے لیکن جا پر تم اپنی اولاد کو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے تھے وہ اپنے بیٹا کو مدن سیسلاح المسلمین کی چکائی پر بیٹھا کر رب کا قرآن پڑھا رہا تھا مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہا تھا تمہارا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا تمہارا بیٹا تو انجینئر بن گیا تمہارا بیٹا تو پروفیسر بن گیا لیکن مرنے سے پہلے میرا بیٹا حافظِ قرآن بن گیا علمِ دین بن گیا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مدرسہ اصلاح المسلمین رحبات نعرِ تکبیر نعرِ اہلِ سنت میرا بیٹا حافظِ قرآن بن گیا لیکن حافظِ قرآن بننے کے بعد میرے بیٹے نے مسجد کی امامت نہیں پکڑی مدرسے کے درس و تدریس کو نہیں پکڑا آج کا معاملہ یہ ہے آج کوئی عالم اگر تجارت کے لیے کوشہ آئیتا ہے اگر کوئی بیجنس کرتا ہے یہ ہماری قوم کہتی ہے مولوی کو تجارت سے مطلب کیا ہے مولوی کو بیجنس سے مطلب کیا ہے ارے مولوی کی دور تو گھر سے لے کے مسجد تھک ہے اسے مسجد میں امامت کرنا چاہیے یا مدرسے میں قرآن پڑھانا چاہیے میں کہتا ہوں یہ بات اچھی ہے مسجد میں نماز پڑھائے یا مدرسے میں قرآن پڑھائے لیکن سنو یہ تجارت بھی مصطفیٰ کی بہت خوبصورت نیابت ہے مصطفیٰ کی بہت خوبصورت نیابت ہے اگر عالم تجارت کرے گا نا تو جھوٹ بول کر کے نہیں دھگا دے کر کے نہیں دھوکہ دے کر کے نہیں اس لیے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں مسجد میں نماز پڑھانا ہے پڑھاؤ مدرسے میں قرآن پڑھانا ہے پڑھاؤ لیکن اگر موقع ملے تو مصطفیٰ کی پیاری سنو تجارت کو دل سے لگاؤ اس لیے کہ فاروق آزم نے فرمایا تھا اے علماء کی جباب تجارت کو اپنے سینے سے لگاؤ اپنے آپ کو خود کفیل بناو تاکہ قوم کے اوپر تم بوجھ نہ بن سکو لیکن ہائے رہے میری قوم ہائے رہے میری قوم سمجھ رہے نا کسی چیز میں ان مولانا حافظ کو چاہے نہیں ہے ہماری سماج کا سب سے کمزور طبقہ کون ہے عالموں کی جماعت حافظوں کی جماعت اماموں کی جماعت لیکن بتا دو یہ دنیاوی اعتبار سے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں لیکن سن لو یہ سب جنتی چہرے ہیں دیکھ رہے ہو آپ پیچھے یہ سب جنتی چہرے ہیں یہ جنتی چہرے ہیں آج مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے مہداز کہا جاتا ہے پریشان حال کہا جاتا ہے لیکن ہماری زبان میں سننا چاہتے ہو مداری سے اسلامیہ میں پڑھنے والا ایک آٹھ تس سال کا بچہ یہ یتیم نہیں ہے یہ پریشان حال نہیں ہے یہ مداج نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہ ہوتے ہیں یہ شہنشاہ ہوتے ہیں یہ راجہ ہوتے ہیں یہ مہاراجہ ہوتے ہیں آپ کہا کہ مولانا گھر رہنے کے لیے نہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہم زکاة کی رقم دے تو کھائیں ہم فطرہ دے تو کھائیں ہم زکاة دے تو کھائیں ہم صدقہ دے تو کھائیں ہم خیرات دے تب یہ کھائیں آپ راجہ کہتے ہو آپ مہاراجہ کہتے ہو آپ بادشاہ کہتے ہو آپ شہنشاہ کہتے ہو تو میں ثابت بھی کروں گا مدھو پوروالو آؤ بہت سارے علماء سے آپ کا تعلق ہے ہمارا پورا اسٹیج عالموں سے بھرا ہوا ہے ایک سے ایک قابل لوگ یہاں بیٹھے ہیں پورے ہندوستان کے دارالفتہ میں بہت بڑے بڑے مفتیانے کے رام تشریف فرما ہے ایک کاغذ لو اور کاغذ لینے کے بعد آپ کے علاقے میں کروپتی بھی ہوگا آپ کے علاقے میں لگپتی بھی ہوگا آپ کے علاقے میں عرب پتی بھی ہوگا آپ دس عرب پتی کو اکٹھا دیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے محلے کے قبرستان کے پاس سے گدار دیجئے اور دارالفتہ میں سوال بھیج دیجئے مفتی صاحب میرے محلے اور علاقے کے دس کروپتی لو میرے محلے کی قبرستان کے پاس سے گزر گئے ہیں اب بتائیں کوئی فائدہ ہوا ہے کے نہیں ہوا ہے جواب آئے گا نہ گزرنے والے کو کوئی فائدہ ہوا ہے نہ وہاں سونے والے کو کوئی فائدہ ہوا لیکن پلٹ کے ایک سوال آؤں کر دیں حضرت مدرسہ اسلاح المسلمین میں ایک بچہ پڑھتا ہے آٹھ سال کا جو قرآن پڑھتا ہے ہمارا وہ بچہ ایک بچہ ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر گیا یا ہمارے مدرسہ مسجد کا امام ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر گیا بولیے فائدہ ہوا تو دارالعفتہ سے جواب ہوگا ہاں ہاں فائدہ ہوا ہے کہاں کیا ہوا وہ کہیں گے یہ ہوا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس قبرستان کے پاس سے نبی کا مہمان گزر جاتا ہے اللہ چالیس روز کے لیے قبروانوں سے عذاب اب بتاؤ جس کے قدموں کی یہ برکت ہے وہ راجہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ مہراجہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ شہنشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ بادشاہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو میں ہر یہ کر رہا تھا وہ قبروالا کہتا ہے میرا بیٹا مسجد میں نماز نہیں پڑھاتا مدرسے میں پران نہیں پڑھاتا لیکن ہاں اسی شہر کے فلا جگہ پہ میرا بیٹا ہوتل چلاتا ہے تجارت کرتا ہے لیکن جب صبح ہوتل کھولتا ہے کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے میرا بیٹا تو ساتھ میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے ادھر دکان چلتی رہتی ہے ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے رات ہوتی ہے قرآن مکمل کرتا ہے ہوتل بند کرتے کرتے وہ پورا قرآن میری روح کو پہنچا دیتا ہے اب بتا جس کا بیٹا روزانہ اپنے باپ کے لیے پورا قرآن پڑھتا ہو اس کے باپ کو دوسرے کے سواب کی ضرورت کیا ہے دوسرے کے نیکیوں کی ضرورت کیا ہے اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے تو قبر میں تمہیں مسکرانہ نصیب ہوگا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بنائیے نہیں بنائیے آج ہمارے سماج کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج کو پائلٹ کی بھی ضرورت ہے ہمارے سماج کو پروفیسر کی بھی ضرورت ہے اگر ہمارے سماج میں ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا ہمارے سماج میں انجینئر نہیں ہوگا تو مکان کے نقشے کون بنائے گا مسجدوں کے نقشے کون بنائے گا مدارس کے نقشے کون بنائے گا اگر ہمارے سماج میں پروفیسر نہیں ہوگا تو کولیجوں میں پڑھائے گا ہمارے سماج کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے انجینئر کی بھی ضرورت ہے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے لیکن سب پڑھاؤ لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر دیندار بنا اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ ساتھ میں اس کو دینداری سکھاؤ دورات تو نہیں رہے آپ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ رہے ہیں بولیے نہ سمجھ رہے ہیں اپنے بچے کو دیندار بنائیے آپ صرف دینداری نہیں ہیں اس لیے کہ بہت سارے دینداری دیندار کہنے والے اپنے آپ کو وہ گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے ڈاکٹر گمراہ انجینئر گمراہ پروفیسر گمراہ مولانا گمراہ مفتی گمراہ پیر گمراہ ساتھ میں دینداری کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناو اپنے بچوں کو عاشق رسول بناو اس لیے کہ جب بچہ دیندار ہوگا تو شرابی نہیں ہوگا جب بچہ دیندار ہوگا تو زانی نہیں ہوگا جب بچہ دیندار ہوگا جب بچہ دیندار ہوگا تو بے نمازی نہیں ہوگا جب بچہ دیندار ہوگا تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نافرمان نہیں ہوگا جب بچہ دیندار ہوگا تو شرابی نہیں ہوگا اور جب بچہ دیندار ہوگا تو بدعقیدہ نہیں ہوگا منافق نہیں ہوگا اور حضرات اس لیے دینداری بھی ضروری ہے عشق مصطفیٰ بھی ضروری ہے سمجھ رہے ہیں سبان اللہ سبان لیکن آج مدرسوں کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے آج مدرسوں پر نظر نہیں لیکن پتا ہے اسلام کی نشت سانیہ کا دوسرا نہ مدرسہ ہے آج سب سے گہری نظر یا تو علماء پر یا مدرسے پر اس لیے وہ جان رہے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے تو مسجد کی ازان سلامت ہے یہ مدرسہ ہے تو مسجد کا خطبہ سلامت ہے یہ مدرسہ ہے تو مسجد کے ممبر و مینار سلامت ہے یہ مدرسہ سلامت ہے تو یہ قوم سلامت ہے یہ علماء سلامت ہے تو یہ قوم سلامت ہے اگر علماء سلامت نہیں ہے اس قوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر مدرسہ سلامت نہیں ہے اس قوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو مسجد اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اگر مدرسہ ختم ہو گیا تو مزارات کا تقدس ختم ہو جائے گا اس لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ مدرسے کی حفاظت کرو مدرسے کی ترقی کو یقینی بناو مدرسہ ترقی کرے گا ہماری قوم ترقی کرے گا سمجھ رہے ہیں لیکن آج کیا ہوتا ہے غیر شرعی کاموں میں لوگ بہت پیسے خرج کر دیتے ہیں لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے تو پھر کوئی پیسہ نہیں ہے کاروبار اچھا نہیں چللا آئے دس روپیہ بیس روپیہ آج کے مہگائی کے دور میں ایسے مدرسے نہیں چلتے ایسے مدرسے نہیں چلتے حضرات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کو دیندار بھی بنائیے اور اپنے بچے کو عاشق رسول بھی بنائیے آپ کہیں گے مولانا عاشق رسول بنانے کا کوئی آسان نسخہ بھی ہے تو بتا دیجئے میں کہوں گا ہاں بہت آسان نسخہ ہے کہاں کیا ہے کہاں دیکھ لیجئے اپنے بچے کو درود پاگ پڑھنے کا عادی بنائیے اپنے بچے کو نبی پر درود پڑھنے کا عادی بنائیے آپ کا بچہ نبی پر درود پڑھنے کا عادی ہوگا اس کا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا اور عاشق رسول ہوگا دنیا کے جس کونے میں جائے گا اپنا کام کرتا رہے گا اس کے عشق کا ڈنگ کا بستا رہے گا نبی کے عشق کا پرچم وہ لہراتا رہے گا اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو عاشق رسول بناو آت بات آگئی عشق مصطفیٰ کی بات آگئی درود پاک کی برات بات آگئی نبی سے محبت کرنے کی تو آؤ میں ایک بات بتاتا چلتا ہو غور سے سننا محبت سے سن لیلا حضرات ایک کتاب ہے درود شریف کی جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیراج شریف کیا نام ہے درازور سے بولیں دلائل الخیراج شریف دلائل الخیراج شریف میں کل آٹھ سو درود پاک ہیں شروع بھی درود شریف سے ہے اور ختم بھی درود شریف پر ہے اس کو لکھنے والے حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی ہیں حضرت محمد بن سلمان الجزولی ہیں جو مصر کے رہنے والے ہیں مصر کے رہنے والے ہیں سلسلہ چشتیا کے بزرگ آج بھی اس کتاب کو اس کتاب کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں اکابرین فرماتے ہیں کہ دلائل الخیراج شریف کو کوئی شخص ایک ہفتے میں جس بھی جائز نیت سے پڑھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا ہے اس کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا ہے اس کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس لئے مسلمانوں کبھی موقع ملے نہ اور جب میرے پیر سرکار تعدوش شریعہ کا وصال ہوا یہ بلکل مستند بات ہے کہ سرکار تعدوش شریعہ بعد اصر ازجد میاں سے دلال الخیراج شریفی پر سن رہے تھے اور یہ بات بھی ہے کہ سرکار تعدوش شریعہ اس کتاب کے حافظ بھی تھے سمجھ رہے ہیں نا اب اس کتاب کو لکھا گیا اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا بنی وجہ تعلیف کیا ہے سبب تصنیف کیا ہے حضرت شیخ محمد بن سلمان الجزولی سے ایک شخص نے پوچھا حضرت ایسی کتاب لکھ ڈالی جس کتاب کو جو کتاب دلوش شریف سے شروع ہے دلوش شریف پر ختم ہے اس کتاب کو لکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا حضرت شیخ فرماتے ہیں ہاں ہاں وجہ ہے کہا بتا دیجئے حضرت شیخ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے نماز زہر یا عصر کا وقت آ گیا نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت تھی اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت میں ہر طرح پانی کو دھوڑنے نکل گیا پانی کی تلاش میں نکلا لیکن کہیں پانی نہ ملا اچانک کوئے پہ نظر پڑی اس کوئے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ کوئے کا پانی بہت نیچہ ہے وہاں پہ رسی دول موجود ہو تو پانی نکال کر وضو کر لو لیکن نہ رسی تھی نہ ڈول تھا میں پریشان ہو گیا کوئے کا پانی نکلے کیسے دیکھتا کیا ہوں کہ اسی کوئے سے سدا ہوا ایک غریب مسلمان کا گھر ہے اس غریب مسلمان کی چھت پر ایک سات سال کی بیٹی کھیل نہیں ہے میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سننا سات سال کی بیٹی کھیل نہیں ہے اس بیٹی نے جب مجھے متفکر پایا جب پریشان حال پایا جب مجھے غور و فکر میں پایا وہ بچی میری طرح متوجہ ہوتی ہے اور ہونے کے بعد کہتی ہے چچا کون ہے اور کسی لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا نام ہے اس خواب کا تو حضرت شیخ محمد بن سلمان کو وہ نام سے پہچانتی تھی لیکن چہرے سے جانتی نہ تھی حضرت شیخ کہتے ہیں بیٹی میرا نام شیخ محمد بن سلمان الجزولی ہے اتنا سننا تھا وہ چونگ گئی وہ کہتی ہے چچا آپ وہی شیخ محمد بن سلمان ہیں جس کے علم و فضل کا چرچہ مصر کی گلیوں میں جس کی ولایت کی داستان ہے بیشر کے گھروں میں سنائی جاتی ہے کہتے ہیں ہاں ہاں میں وہی شیخ محمد بن سلمان ہوں کہا کیا چاہیے کہا بیٹی پانی چاہیے کہا کوئے میں پانی تو ہے کہا پانی تو ہے لیکن بہت نیچا ہے رسی ڈول چاہیے کوئے اور کوئے سے پانی نکال لے کے لیے تو حضرت شیخ سے وہ بچی کہتی ہے اتنے بڑے عالم ہیں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ اور کوئے سے پانی بھی نکالنا نہیں آتا حضرت شیخ محمد بن سلمان کہتے ہیں میں نے سوچا لگتا ہے بچی نے سمجھا نہیں ہے میں نے کہا بیٹی کوئے سے پانی تو نکلتا لیکن رسی ہوتی ڈول ہوتا تب تو نکلتا یہاں رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں کوئے کا پانی نکلے کیسے حضرت شیخ کہتے ہیں وہ بچی کہتی ہے چچا میں بتاتی ہوں بغیر رسی ڈول کے کوئے سے پانی نکلتا کیسے ہے اللہ اللہ حضرت شیخ کہتے ہیں وہ بچی نیچے کو نہیں آئی بلکہ وہ بچی اپنے اوپر سے ہی اپنا چہرہ کوئے کی طرف کرتی ہے اور کوئے طرف کرنے کے بعد اس بچی نے کوئے کے اندر تھوک دیا حضرت شیخ کہتے ہیں جو ہی تھوکنا تھا کہ کوئے کا پانی اچھل کے اوپر سے نکلنے لگا جاری ہو گیا وہ سات سال کی بچی کہتی ہے چچا کوئے کا پانی بغیر رسی ڈول کے ایسے نکلا کرتا ہے حضرت شیخ محمد بن سلمان سوچ میں پڑ گئے یا اللہ یہ کیا ماج رہا ہے ایک طرف اس کی عمر دیکھتا ہو ایک طرف اس کا کام دیکھتا ہو ایک طرف اس کی عمر دیکھتا ہو ایک طرف اس کا کارنامہ دیکھتا ہو حضرت شیخ کہتے ہیں بیٹی یہ بتا اتنا اونچا مقام تجھے کیسے مل گیا وہ بچی کہتی ہے چچا اتنے بڑے عالم ہیں آپ یہ بھی نہیں جانتے حضرت شیخ کہتے ہیں بیٹی بتا دے بیٹی بتا دے وہ حضرت شیخ سے کہتی ہے اے بیٹی وہ شیخ سے کہتی ہے اے چچا سن لیجئے میری چھوٹی عمر مت دیکھئے میرا بڑا وظیفہ دیکھئے اے مدوپور کے جیالو مسلمانوں آج ہمارے گھر میں بھی سات سال کی بیٹی ہے آپ کے گھر میں بھی سات سال کی بیٹی ہے لیکن ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہے اور ایک وہ بیٹی سات سال کی ہے جو کوئے میں تھوک رہی ہے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کوئے کے پانی کو فوارہ بنا کے اوپر سے چاری کر رہا ہے حضرت شیخ کہتے ہیں بیٹی کیا ہے تیرا وظیفہ تو وہ سات سال کی بیٹی کہتی ہے چچا جب میں پیدا ہوئی نا تو میری ماں جب مجھ کو دودھ پلاتی تھی تو نبی پر ضرور پڑھ کے پلاتی تھی جب میں نے ہوش سمالا میری ماں جب روٹی بناتی تھی آنٹا گونتے وقت ضرور پڑھتی تھی روٹی پکاتے وقت ضرور پڑھتی تھی روٹی کا چکڑا جب میرے موہ میں ڈالتی تھی تب تب ضرور پڑھتی تھی مجھے میری ماں نے ضرور پڑھنا سکھا دیا جب میں نے ہوش سمالا تو میں ضرور یاد کر چکی تھی نتیجہ یہ نکلتا ہے چچا جان کہ جب سے میں نے ہوش سمالا ہے تب سے لے کے آج تک میں نبی پر صبح بھی ضرور پڑھتی ہوں دو پار میں بھی ضرور پڑھتی ہوں شام کو بھی ضرور پڑھتی ہوں رات پر بھی درود پڑھتی ہو ہر لمحہ درود پڑھتی ہو یہ نبی پر درود پڑھنے کی پرکت ہے کہ اللہ نے میرے لعاب میں وہ طاقت عطا فرمایا کہ میرے تھوک سے کوئے کا پانی فوارہ پن کے اوپر سے جاری ہو گیا اللہ اللہ حضرت شیخ کہتے ہیں اللہ وہ کہتی ہے چچا جائیے اب وضو کر لیجئے حضرت شیخ محمد بن سلمان چلے ہیں وضو کرنے کے لیے وہ بچی آواز دیتی ہے چچا ایک سوال کا اور جواب دیکھے جائیے حضرت شیخ قریب آگئے وہ بچی کہتی ہے چچا یہ تو بتا دیجئے کیا آپ ذرا سوال سننا اور سوال کا جواب سننا دل مچل جائے گا حضرت شیخ کہتے ہیں بولو بیٹی وہ حضرت شیخ سے کہتی ہے چچا کیا آپ ان کو جانتے ہیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچہ مقاب دیتا ہے ہم آپ ہوتے آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں میں نہیں جانوں گا تو کون جانے گا لیکن حضرت شیخ بحمد بن سلمان کہتے بیٹی میں جانتا تو انہیں ضرور ہوں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اونچہ مقام دیتا ہے لیکن لگتا ہے کہ تم اس سے زیادہ انہیں پہچانتی ہے بیٹی بتا کون ہے وہ چچا بتا دو کون ہے وہ ہاں میری نور نظر بتا دے کون ہے وہ بیٹی بتا دو بتا دے کون ہے وہ وہ کہتی ہے چچا بتا دو کون ہے وہ ہاں بیٹی بتا کون ہے وہ وہ سات سال کی بیٹی کہتی ہے اے چچا سلے وہ وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں وہ وہ کریم آقا ہے وہ وہ کریم نبی ہے جو جنگلوں میں چنے جاتے ہیں تو جنگل کے درندے بھی اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر جن کے دامن رحمت سے لپر جایا کرتے ہیں جن کے دامن کرم سے لپر جایا کرتے ہیں وہ رحمت والے مصطفیٰ ہیں جن پر درود پڑھنے سے اللہ اتنا اوچا مقامتہ فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نظرات درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو اس لئے مسلمانوں میں کہتا ہوں دندار بھی بناو اپنے بچوں کو عاشق رسول بھی بناو میری ماں بہنوں تم بھی دنداری میں رہو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو آج حالات کیا ہیں ہمارے بچے بیراہ روی کا شکار ہیں نہ ہم اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں نہ اپنے بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے نکاحوں کے سامنے ہیں میں ارزی کر رہا تھا کہ مداری سے اسلام یا اسلام کی نشت سانیہ کا دوسرا نام اس لئے مدرسوں کی حفاظت ضروری ہے مدرسوں کی ترقی ضروری ہے یہ مدرسہ اسلام المسلمین یہ چھوٹی سی امارت یہ بستی والے کے تاؤن سے چلتا ہے مولانا غلام حیدر صاحب اور ان کے ساتھ دنلات محنت کرتے ہیں دس روپیہ بیس روپیہ اکٹھا کرتے ہیں مدرسہ چلاتے ہیں ہمارے مکان تو ایک دو سال میں پانچ پانچ منزلیں تیار ہو جاتے ہیں لیکن حضور کا گھر نبی کا گھر یہ بس اسی حالہ تمہیں کتنے سال پرانا مدرسہ ہے یہ بتائیے تو کتنے سال پرانا مدرسہ ہے معلوم ہے آپ لوگو بہت پرانا سنتا ہوں میں بہت پرانا ہے نا بہت پرانا مدرسہ ہے تو مدرسے کی ترقی ہونے چاہیے نا آج جب سے کرونا آیا تب سے بہانے بن گئے کرونا میں کام بکار ہو گیا کارخانے بند ہو گئے دکانے بند ہو گئی پیسے نہیں ہیں لیکن میں نے کرونا میں جتنی بلنگیں بنتے دیکھئے اتنی کبھی نہیں جتنی شادییں ہوتے دیکھئے اتنی کبھی نہیں چونکہ اتنا تو موقع نہیں ملتا تھا جتنا جماعت تھا سب نکلنا ہے تو کرونا صرف مدرسے کے لئے صرف مولانا کے لئے صرف مدرسے کے بچوں کے لئے صرف امام صاحب کے لئے حضرات کرونا رہے نہ رہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن یہ تو سمجھو کہ ہم اللہ کے بندے مصطفیٰ کے غلام ہیں غوثِ عاظم کے در کے بھکاری ہیں غریب نواز کے ملک میں رہے جائیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے ہم مداری سے اسلامیہ کی حفاظت کریں گھر بنایا وہیں رہ جائے گا مکان بنایا یہیں رہ جائے گا بلنگیں بنائی یہیں رہ جائے گا گاڑیاں خریدی وہ گاڑی یہیں رہ جائے گی بینک بائلنس چھوڑ کے مر جاؤ گے لیکن اگر اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا اللہ کی رضا کے لئے مدرسے کے تاؤن میں خرچ کیا مسجد کی حفاظت میں خرچ کیا وہ آپ پیسہ میں نے بتایا کہ وہ پیسہ آپ کے لئے دخول جنت کا سبب بنے گا نارے تکبیر نارے رسالت علمائے اہل سنت مصدقِ عالی حضرت شائرِ اسلام جنابِ قارش شہباز رضا نوری کول کرتا نارے تکبیر نارے رسالت حضرات آپ آپ بیٹھے رہیں ابھی آپ کو کچھ ہی دیر کے بعد سننے کو ملیں گے کہ شائری کسے کہتے ہیں شائر کسے کہتے ہیں آواز کسے کہتے ہیں انداز کسے کہتے ہیں لہجہ کسے کہتے ہیں وہ شائر اسلام جنابِ محترم قارش شہباز رضا نوری کلکتا سے آپ سے آفیں گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو حضرات یہ بتائیں مدرسہ کی ترقی ہونی چاہیے کی نہیں بولے بولے یار ہونی چاہیے کی نہیں اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو خرج کرنا چاہیے کی نہیں اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے بندے کی نیت دیکھتا ہے اگر آپ نے اللہ کی راہ میں ایک خرج کیا اللہ اس کے بدلے دس انعائد فرمائے گا تو اس پورے مجمع میں فلسطین والوں نے مسجد کے لیے کیا کیا دکان دے دی مکان دے دی جان تک دے دی لیکن باطل کے حوالے نہیں کیا اس مدرسے کو بچانے کے لیے اس مدرسے کی ترقی کے لیے یہاں پر کوئی ہے مسلح کے آلہ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہو آپ خوب نعرہ لگاتے ہو لگانا بھی چاہیے لیکن اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے امام احمد رضا کا شہدائی آلہ حضرت کا ماننے والا جو مدرسے کی ترقی کے لیے مدرسے کے انتی کے لیے مدرسے کے فائدے کے لیے کوئی ہے ایسا شخص جو پچیس سو آلہ حضرت کی پچیسوی کے صدقے پچیس سو روپے کوئی مدرسے کے لیے انعائد کرے اس پورے مجمع میں اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں ہاں لکھوا سکتے ہیں پورے مجمع میں کوئی ہے ایسا شخص آلہ حضرت کا ماننے والا جو پچیس سو روپے یہاں سے لے کے وہاں تک پورا مجمع ہے پچیس سو روپے آلہ حضرت کے نام پہ مدرسہ اسلاح المسلمین کے لیے دینے والا ہے پورے ہیں اے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ حضرت مدرسہ اسلاح المسلمین نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ دیکھئے ایک بھائی نے پچیس سو روپے دیا مدرسے کی ترقی کے لیے اللہ انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے ایک تو دے دیئے بھائی اب کوئی ان کا جوڑی دار بھی بن جائے کوئی ہے شخص ایسا جو مدرسے کی ترقی کے لیے اور دوسرا پچیس سو روپے مدرسے کی ترقی کے لیے دے آلہ حضرت کے نام پہ آلہ حضرت کے نام پہ اے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے کوئی اور یہاں اے کوئی جو پچیس سو روپے دے مدرسے کی ترقی کے لیے میں دس ہزار بھی کہہ سکتا تھا گیارہ ہزار بھی کہہ سکتا تھا پانچ ہزار بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں اتنا نہیں قطرہ قطرہ سے دریہ ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے سے بہت زیادہ ہو جائے گا آپ پچیس سو روپیہ کوئی ہے مجلس میں اتنے بڑے مجمع میں یہ کم لوگ نہیں ہیں اتنے بڑے مجمع میں جو پچیس سو روپیہ آلہ حضرت کے نام پہ آلہ برائنی برائنی کے نام پہ امام اہل سنت کے نام پہ اے سبحان اللہ اے زندہ باب کیا کہیں ہیں اور کوئی ہے آلہ حضرت کے نام اچھا چلیئے اچھا اگر پچیس سو روپیہ آپ کو زیادہ مہگہ پڑھ رہا ہے تو ہم اب تو ایک بات اعلان کر دیتے ہیں غوث آزم کے گیارہویں کی نیاز تو سب کھاتا ہے تادری اپنے آپ کو سب کہتا ہے ہی کوئی غوث آزم کا چاہنے والا جو گیارہ سو روپیہ دے مدرسے کے لئے یہاں سے لے کے وہاں تک گیارہ سو روپیہ گیارہ سو روپیہ مدرسہ اصلاح المسلمین کے لئے زیادہ نہیں گیارہ سو روپیہ اگر غوث آزم کے نام پہ گیارہ سو روپیہ صرف گیارہ سو روپیہ سرکار بغداد کے نام پہ مدرسہ اصلاح المسلمین کے لئے مدرسہ اصلاح المسلمین میں پڑھنے والے پچوں کی کفالت کے لئے ان کی زیافت کے لئے کوئی ہے غوث آزم کا سے محبت کرنے والا غوث آزم سے پیار کرنے والا غوث آزم کو چانے والا جو غریب غوث آزم کے اے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مدرسہ استعال علمین رہبات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گیارہ سور پہ بھائی نے دیا اللہ جزائے خیر اتا فرمائے اور کوئی ہے غوث آزم کا ماننے والا چاہنے والا میں ماں بہنوں سے بے گزارش کروں گا جب بھی اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی ہے جہاں پر مردوں نے دیا ہے وہاں پر عورتوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیئے اگر آپ بھی دینا چاہتی ہو تو آپ بھی مدرسے کے لئے دے سکتی ہو یہ ایک پیسے رائے گا نہیں جانے والے مدرسے اسلام المسلمین کے فلم میں بیٹھنے والے اسلام کے شہدادوں غوث آزم کے نام پہ میں نے مانگا ہے بغداد والے آقا کے نام پہ مانگا ہے کل میدانِ محشر میں بغداد والے آقا سے کہہ سکتے ہو حضور مدرسے کے لئے آپ کے نام پہ ہم نے ایک گیارہ سو روپے دیا تھا میدانِ محشر میں آپ ہماری شفاعت فرمائیں اللہ اللہ ہے کوئی جو مجمع میں یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی نہیں ہے یہاں سے لے کے وہاں تک جلدی جلدی اُڑ جائیے تاکہ شاہباز بھائی جلدی آ جائے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اور کوئی ہیں اور کوئی گیارہ سو روپے دینے والے ہیں اور کوئی گیارہ سو روپے دینے والے ہیں غوثِ آزم کے نام پہ کوئی نہیں ہے آپ گیارہ بھی گڑ بڑ یعنی کہ گیارہ بھی اتنا آسان سودا ہے آ جائیے بھائی آ جائیے ماشاء اللہ اور کوئی گیارہ سو روپے نارہِ تکبیر نارہِ رسالت علماءِ اہلِ سُطت جشنے دستارِ حیب نارہِ تکبیر نارہِ رسالت سبحان اللہ اور کوئی ہے غوثِ آزم کے نام پہ گیارہ سو روپے دینے والے غوثِ آزم کے نام پہ گیارہ سو روپے دینے والے آئے ہیں مدرسہ اسلام المسلمین کے نام پہ آج دیکھ لو مسلمانوں نے اسلام کے لیے اسلام کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آ صحابہِ اکرام کی زندگی دیکھیں تابعین کی زندگی دیکھیں صلف و صالحین کی زندگی دیکھیں امہِ مستحدین کی زندگی دیکھیں ہمارے اکابرین کی زندگی دیکھیں جنہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا آپ سے تو صرف گیارہ سو روپے کا سوال ہو رہا ہے ہائے کوئی گیارہ سو دینے والا ہے کوئی محفل میں گیارہ سو دینے والا یہاں سے لے کے وہاں آئیے بھیا کیا بات ہے سبحان اللہ اور ہے کوئی اور ہے کوئی گیارہ سو روپے دینے والا مدرسے کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی ہے گیارہ سو روپے غوث آزم کے نام پہ دینے والا یہاں سے لے کے وہاں تک اچھا گیارہ سو روپے نہیں دے سکتا گیارہ سو روپے نہیں دے سکتا تو میں آپ سے کہوں گا کہ پانچ سو روپیہ ہے کسی کے پاس پانچ سو روپیہ پنجتن پاک کے نام پہ آپ انتظار میں تھے کہ پانچ سو کا اعلان ہوں پانچ سو روپیہ پنجتن پاک کے نام پہ پانچ سو روپیہ پنجتن پاک کے نام پہ اللہ اللہ ایک چادر لے کے دو چھوٹے بچوں کو ہماری ماں بہنوں میں بھیج دیئے بھیج دیئے بھیج دیئے ماں بہنوں کو بھیج دیئے چادر لے کے بھیج دیئے چھوٹے بچوں کو ہاں جو چادر لے کے بھیجیئے ذرا سا اگر چادر نہیں تو ماشاء اللہ کیا کہنا ہے واہ واہ لے کے بھیج دیئے لگتا بابا زندہ بابا مدرسے کے دو بچے جا رہے ہیں ماں بہنوں سے گدارش ہے جو آپ سے ہو سکے دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ مدرسے کی ترقی کے لیے آپ اس میں دے دیں اس لیے کہ اسلام کی ترقی کے لیے اسلام کی شہزادیوں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے چاہے وہ کوئیسی بھی جنگ کے میدان کو دیکھ لیے جئے تو اسلام کی شہزادیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے مردوں تم یہ پانچ سو روپیہ کا سوال ہے پنجتن پاک کے نام پہ بیدم یہی تو پاک ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی نبی کے نام پر علی کے نام پر خاتون جنت کے نام پر امام حسن کے نام پر امام حسین کے نام پر کوئی ہے جو پانچ سو روپیہ دے دے یقیناً یہی لوگ پڑا نرا اشار کا مانے والے ہیں پانچ سو کا سوال ہے سبان اللہ سبان اللہ صرف پانچ سو روپیہ کا سوال ہے پانچ سو کا سوال ہے پنجتن پاک کے نام پر پانچ سو کا سوال ہے یہ پانچ سو روپیہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ نے قبول کر لیا یہ تمہارے لیے دخول جنت کا سبب بنے گا پانچ سو روپیہ جلدی لکھیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات بھائی